تو سدے ذرائع کی خاطریوں سمجھو ہم نے ان کو مارنے سے ہی روک دیا ہے دروازہی بند مار داڑ گا کیونکہ ماباب پرداشت نہیں کر سکتے کوئی بھی ماباب اپنے لال کو پٹتا ہوا روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے جنرلی ٹھیک ہے نا تو اس لیے ہمارے جامعیات میں اور مدارس المدینہ میں کسی بھی استاد کو مار نہ کجا ڈنڈی رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے نہ ہاتھ سے مارنے کی اجازت ہے صرف ان کو ڈانٹ ڈپٹ ضرورتاں وہ کرے یا ایسی سزا دے کہ جس میں اس کو کوئی شدید ضرر نہ پہنچے مثال کے طور پر میں اس کی یوں مثال دیتا ہوں کہ دیوار پر بھی اس کو ٹیک نہ لگانے دے اس کی دیکھیں بھرداشت کتنی ہے اس کے مطابق اس کو دو آت کھڑے کروا دے ضرورتاں سزا ان اور یوں بھی نہ کرنے دے یوں کرنے دے ریسٹ مل جائے گا اس کو وہ ان کو سیدھے رکھے نہ نہیں یاد آ جائے گی اور یہ ایسی سزا ہے کہ ماں باپ بھی کچھ نہیں بولیں گے وہ لال نشان دکھائے گا نا چانٹے گا تو ماں باپ پھر وہ آستینے چڑھا کر ہو سکتا ہے باپ اگر خرانٹ ہو تو گھو سا رکھ دے گا لال کر دے گا تو یوں آپ رکھے دے گا آپ کو پتا جائے جائے کتنے بیسو سو ہوتے ہیں نیند آگر چڑھئے تو یوں کرتا تو اڑ جائے گی انشاءاللہ اتنی تکلیف ہوتی اس سے تو زیادہ دیر رکھنے سے وہ تکلیف ہوتی ہے دیوار سے ٹیک نہ ہو اس کی کیچی نہ بنے خم نہ ہوا اور یوں دیر تک اس کو رکھوائیں انشاءاللہ یہ بھول جائے گا شرارت کرنا ساری مستی ہے اس کے نکل جائے گی پچیس منٹ رکھوائیں گے لیں اس کو شروع ہو جائے گا اس کا یا اس کی ضرورت انسلٹ کی جا سکتی ہے طلب ہم انسلٹ تو کرتا ہے اس کو اجازت ہوتی ہے اس کو کھڑا کر دیا دروازے کے باہر کھڑا کر دیا ضرورت انسلٹ کی سزائن ہے کہ جس میں مطلب ہے کہ مار دھار کا انصر موجود لاؤ مرغا وغیرہ بھی نہ بنائے ہم یہ بھی پسند نہیں کرتے مرغا بنانے میں ایک کو بے پردگی بہت ہوتی ہے دوسرا یہ کہ مرغا بھی اگر کان پکڑوا ٹانگوں سے کان نکال کر تو پھر سنا ہے شاید کہ بے ہوش ہو کر گھر پڑتے ہیں سنا ہے میں نے اتنی ہے کہ جو استاد بہت کڑک ہونا تو اس کا روب اتنا ہوتا ہے یہ تو خیر جامعیات میں تو سمجھدار بچے ہوتے ہیں مدرسور مدینہ میں مدنی منہ تو یہ تو اس لئے یہ ہاتھ کھڑے کرنا اور اس طرح کی ایسی سزائیں کے جس سے اس کے صحت جسم پر کوئی سا نقصان مرتب نہ ہو اور یہ اس کے اسلاح بھی ہو اور اگر کوئی غیرت مند بچہ ہونا مدنی منہ اور اس کو دھانٹ بھی دیا نا تو اس کے لئے کافی ہوتا تو وہی اتنی وہ استاد میں اتنی سمجھ ہونی چاہی جب تاظیرات ہوتی ہیں کہ کوڑے مارنے کی بھی صورت ہے تاظیر میں تاظیر کے بارے میں باہر شریعت جلدوم یعنی دوسری جلد صفحہ نمبر یہ مکتب مدینہ کی باہر شریعت ہے صفحہ نمبر 405 پر مصطلح نمبر پانچ اگر تاظیر ضرب سے ہو مارنے سے ہو کہ اب اس کو مارنا پڑے گا تو کم از کم تین کوڑے اور زیادہ سے زیادہ 49 کوڑے لگائے جائیں گے لگائے جائیں اس سے زیادہ کی اجازت نہیں یعنی خاضی کے رائے میں اگر دس کوڑوں کی ضرورت معلوم ہو تو دس بیس کی ہو تو بیس تیس کی ہو تو تیس لگائے یعنی جتنے کی ضرورت محسوس کرتا ہو اس سے کمی نہ کریں ہاں اگر چالیس یا زیادہ کی ضرورت معلوم ہوتی ہے تو انتالیس سے زیادہ نہ مارے باقی کے بدلے دوسری سزا کریں مثلا قید کر دیں کم از کم تین کوڑے یہ بعض متون کا قول ہے اور امام ابن حمام علیہ رحمت اللہ السلام وغیرہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک کوڑا مارنے سے کام چلے اگر ایک کوڑا مارنے چلے تو تو تین کی کچھ حاجت نہیں اور یہی قرین قیاس بھی ہے یہی سمجھ میں آتا ہے اور بھی تحذیر کے اس میں آکام لکھے میں قاضی جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے سمجھدار ہوتا ہے اس نے متنبین ہے کہ اگر اس کو یوں لگتا ہے کہ یہ آدمی سامنے والا غیرت مند ہے معزز ہے بھول کر بیٹھا ہے تو اب اس کو کوڑے مارنے کی ضرورت نہیں ایسے معزز آدمی کو وی آئی پی کو شخصیت کو اگر قاضی سب کے سامنے اتنا بول دے نا آپ نے یہ کیا آپ نے کیا آپ نے آپ کو شر مانی چاہیے گجے کہیں گے اتنا بول دیا تو اس کا اپنی نسلوں کو بھی وہ بولے گا کہ بیٹھے پس گیا تھا حالانکہ وہ ڈھیٹ ہوتا وہ کوڑے سے بھی صحیح نہیں ہوتا کوڑے پرتے تو بھی ہاہو کر کے پھر واپس آ جاتا اپنی ڈگھر پہ تو جیسا آدمی ویسی مطلب سدہ تو اسی طرح طلبہ جیسا تالیب علم ویسی اس کی سدہ سدہ کے معاملے میں اور ڈرنا پڑے گا استاد کو سیدوں سیدوں کو پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ بطور سید اس کی تعظیم کیجئے استاد تعظیم کرے گا اس کی کھڑا ہو جائے گا وہ آیا سید زیادہ تو وہ مروت کی ایسی اس کو مار پڑے گی کہ وہ سیٹ ہو جائے گا اب جیسے اس بالفرض کوئی شرار صادیر ہوئی اس سے اور استاد تعظیم کے لئے کھڑا نہیں ہوا نا یہ بھولے گا نہیں کسی کو اندر سمجھیں استاد صاحب میرے سے بزن ہو گئے تو میرا خیال اس سٹ ہو جائے گا یہ حکمت عملی ہاں میں آپ کو سید صاحب سید صاحب شہزادے شہزادے آپ تو ایسا نہ کرتے سید صاحب آپ تو ایسا نہ کرتے اگر استاد اتنا بول دیں سب کے سامنے سید کو تو میرا خیال اس کے لئے بہت بڑا اس میں درس ہو جائے گا یہ استاد کی حکمت عملی کے مطابق اس طرح کی سزا یا کسی اچھے معجزز گھرانے کا بچہ ہے اس کو بھی اس طرح گیا اور تم فلان کے بیٹے تمہارا باپ تو ایسا نہیں تھا تم نے ایسا کیا کھڑا جاؤ ہٹ یاد کرو تو دو منٹ میں سیٹ ہو جائے گا تو جیسا موقع جیسا ماہول اب ایسی حکمت عملی استادوں کو بھی سکھائے گا استاد بھی بعض خر دیماغ ہوتے ہیں ان کو بھی سچ کا نہیں پڑتا بیچاروں کو تو اب یہ کہ بعض منجے استاد ہوتے ہیں بعض بیچارے وہ میرے ایسے ہوتے ہیں گاڑی چلتی رہتی ہے مگر استاد کی برائی مت کرنا یہ تعاویل پیش کرتے ہیں کہ ہم نے بھی مار کھا کے پڑھائے تم شرار دیتے تو اس کا مطلب تمہاری جیسے ہی یہ شرار دی تمہاری طرح اس کو مار پڑے ہی پڑے یا کیا انتقام لے لا چاہتے ہیں اپنی مار کی ان سے جس نے مارا اس سے بات کرو ان بیچاروں نے منے منے مدنی منوں نے کیا دوبارہ بھی گیا رہا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد بابا یہ تعذیر کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے تھے تو اس میں بس اوقات سامنے والے کو ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں حرامی بول دیا سور بول دیا اس طرح کے دیگر الفاظ تو ان کے بارے میں کیا حکم شریع حرامی کا لفظ تو بہت سخت گالی ہے اور حرام زادہ کے معنی میں ان حرام کی اولاد ولد الزنا معاذ اللہ اس کا بھی بارے شریعت جل دوسری حصہ نو صفحہ نمبر چار سو نو پر ہے حرامی کے لفظ بہت حرامی کے لفظ بھی بہت سخت گالی ہے اور حرام زادہ کے معنی میں اس کا بھی حکم تعذیر ہونا چاہیے کسی کو بے ایمان کہا تو تعذیر ہوگی اگر یہ عرف عام میں یعنی عام بلچال میں یہ لفظ ہے کافر کے معنی میں نہیں بلکہ خائن یعنی خیانت کرنے والے کے معنی میں اور لفظ خائن بھی تعذیر ہے لفظ خائن میں بھی تعذیر ہے مسئلہ دبل بارہ سور کتہ گدہ بکرہ بیل بندر اللو کہنے پر بھی تعذیر ہے تو اب میں نے جو مثال دی کہ قاضی کسی کو گدہ کر دے تو وہ اس سے مستثنہ ہوا لگے تو سور کتہ گدہ بکرہ بیل بندر اللو کہتے ہیں نا تو اس کہنے پر بھی تعذیر ہے کب تعذیر ہے جبکہ ایسے الفاظ علماء سادات یا اچھے لوگوں کی شان میں استعمال کیے یہ چند الفاظ جن کے کہنے پر تعذیر ہوتی ہے بیان کر دیئے باقی آپ اس دور کی باتیں جب پاکستان نہیں بنا تھا تو اس میں لکھا باقی ہندوستان میں خصوصا عوام میں آج کل اور ہمارے ملک میں بہت قصرت نہائیت کری اور فہنش نے بہت برے اور بےہودہ بے حیائی سے بھرپور الفاظ گالی میں بولے جاتے یا بعض بے باق مزاق اور دید لگی میں کہا کرتے ہیں ایسے الفاظ بالقصد یعنی ارادتا نہیں لکھے دارہ وہ ماں بہن کے جو گالیاں دیتے ہیں اور بہت گندی گندی باتیں لوگ عام طور پر کرتے ہی ہیں یہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے صدر شریعہ فرما کہ میں نے